اس سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی آرگومنٹس بڑے اچھے تھے لیکن ذرا آپ نے ایک سائیڈڈ چیز لے لی ہے دراصل حقیقت یہ ہے کہ ناخاندہ عورتوں کا بھی معاشرے کے اندر بڑا رول ہے اور بڑی ان کی کانٹریبیوشن ہو سکتی ہے لیکن اور ہے بھی لیکن اگر وہی ناخاندہ علم حاصل کر لیں تو ان کی کانٹریبیوشن جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے اور ہم غیر ملکوں کے مقابلے پر کھڑے ہو سکتے ہیں اور آگے بھی بڑھ سکتے ہیں تو اس میں بیس کی بنجائش ہمیں نہیں ہونی چاہے آفیر میں اسادسہ کا مجھے بڑا اچھا لگا کہ اکثر اس کو بھول جائے جاتا ہے کہ اسادسہ کو کیا رول ہوتا ہے اس کو ریکنائز کیا گیا اس کے علاوہ جن لوگوں کی کاویشوں سے یہ سکول وجود میں آیا اے وی اے ہم فاروق سامنے بیٹھے ہوئے اور ان کے جو بھی ممد و معاون تھے ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس علاقے کے لیے یہ کامیاب کوشش کی یہ مباکہ فرائن کیے اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت دے ان کو اس کی جزا دے اور یہ ہم سب کا فرض ہے کہ مل کے اس کام کو آگے لے جائے جائے اس میں ہمارے رسول کے کہنے کے مطابق دین اور دنیا دونوں کی ترقی اسی سوراز اسی میں بہت بہت شکریہ شہور اکیڈمی کا جنرل سیکٹری تھا ہمیں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جب جے ڈی جی کامرہ تھے انہوں نے ہماری پوری ٹیم کو وہاں بلویا اور ہمیں بتایا کہ نئے شہر کیسے بات کیے جاتے ہیں اور وہ جو ان کی اس سوچ کو ان کی صلاحیتوں کو بہت کم لے کے لیے تو میں نے اپنا کوشش کی جس سے کچھ ڈیفرنس آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں میں نے محسوس نہیں کیا آپ کر رہے ہیں اور یہ جو سب کچھ ہے میں آپ کو یہ یقینا بتا دوں شیخ صاحب اور ملک صاحب کہ یہ آپ لوگوں کی بدولت ہے آپ لوگوں نے کوشش کی ہے تب جہاں کے یہ چیزیں اچھی ہوئی ہیں اور یہ جگہ جو ہے اب گاؤں نہیں لگتی یہ اسلام آباد لگتا ہے گاؤں کے اس پار یہ اسلام آباد ہے اور اس میں جو بچے اسکول میں داخل ہوئے انیس سو چوراسی میں جب پاکستان ہاکی کیپٹن شباز نے آکے اس کے افتتاہ کیا یہ ان بچوں کی بدولت ہے کہ سب کچھ اپرو ہوا ہے اور اس لیے گرین ایکرز کو میں کہوں گا کہ وہ ایک سکول نہیں ہے وہ ڈگریز کے لیے نہیں ہیں وہ کاغذوں کے لیے نہیں ہیں یہ ایک کیٹلیسٹ فور چینج فر اول دی ویلیجز رہا ہوں جو کہ آ رہا ہے آپ کو اس کا احساس نہیں ہے لیکن دیئے کو دیکھ کے دیا جلتا ہے ایک سکول کو دیکھ کے دوسرے سکول بہتر ہو رہے ہیں اور آپ کا کام سکول سے گریجویشن کے بعد ختم نہیں ہوگا دراصل آپ کا کام یہاں سے شروع ہوگا آپ نے پاکستان کو بہتر کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے لیکن صرف گورنس ہماری ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو تعلیم کے ذریعے آپ لوگوں کے ذریعے سے جو کہ یوتھ ہیں ذرا پیچھے خاموش ہو جائیں دو منٹ کے لیے صرف دو منٹ اور آپ ادھر نہ رکھیں آپ آگے بنیں اپنے پیرنٹس کو چینج کریں اپنے ایلڈرز کو چینج کریں اپنے ساتھیوں کو چینج کریں اور پاکستان کو دندناتا ہوا آگے لے جائیں پاکستان میں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہو گیا ہے جو کہ کئی ملکوں کو نہیں دیا لیکن وہ ہمارے سے آگے ہیں چونکہ چائنہ جس طرح بالکل اوپی میٹرز ہو گیا تھا تو چائنہ کو کسی نے بیلڈ کیا وہ موزے تنگ تھا اور ادھر کے بچے تھے ادھر کے سٹونٹس تھے کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں بچوں نے چائنہ کو بیلڈ کیا ہے ایک اچھے لیڈر کے ساتھ ملکے تو آپ نے پڑھائی کے بعد ادھر ادھر نہیں ہو جانا آپ نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے پاکستان کو چینج کرنا ہے پاکستان کو بہتر کرنا ہے جو کہ اس وقت ضروری ہے تو اتنا کہنے کے بعد میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں پرائیز وینرز کو پیرنٹس کو جن کے بچوں نے پرائیز وین کیے ٹیچرز کو ایڈمنسٹریٹر کو اور پرنسپل کو جس کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا ان سے پہلے بھی ملک صاحب آپ میرا خیال ہے شعور اکیڈمی کے ممبر تھے اس وقت بھی بڑا چینج آیا لیکن پھر چینج رک گیا پھر انہوں نے آپ کے دوست ہیں یہ انہوں نے اس میں چینج لانے کی دوبارہ کوشش کیا ہے اللہ کرے کہ یہ چینج جاری رہے اور یہ کام جس طرح تارک صاحب نے کہا ہے کلم اور کمیونکیشن فاروق فاؤنڈیشن کر رہی ہے فاروق فاؤنڈیشن ساٹھ ہزار لوگوں کو آل آور دو ورلڈ اچھے اچھے میسیجز پہنچا رہی ہیں ساٹھ ہزار ایوری ڈی اور آل میسیجز آگو دیئر نون پروکیل دیئر نون پولیٹیکل دیئر نون پروینچل اور لوگ ان کو انجوائی کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا رہے ہیں سو طالق صاحب نے جو کہا کلم اور کمیونکیشن یہ کمیونکیشن کا جو ایک حصہ ہے انٹرنیٹ اور ای میل یہ ایک بڑا پارفل ٹول ہے جو کہ منٹوں میں وہ کام کر سکتا ہے جو کہ خطوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا تو میں کہوں گا کہ جو لوگ جنہوں نے اس کے لئے کام کی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ پاکستان جو کہ ہمارا وطن ہے جس کے لئے قائد عظم نے اپنی جان قربان کی اور اس کے لئے آپ کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو کے اور میرا ساتھ دیں اب ہم سیشن کروز کر رہے ہیں نہیں نیشنل انتھم اس کے بعد کرنا ہے میرے کرنے کے لئے اس کے بعد نیشنل انتھم ہوگا میرے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ دو دفعہ آپ نے کہنا ہے پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار اور یاد رہے کہ جو بھی چیز زندہ رہے گی اس کے دشمن بھی بہت ہوئیں گے فری ریڈیکلز ہوں گے ان کو ایکڈنٹس کی ضرورت ہے جی جی میں آرہاں سو انٹی آکسیڈنٹس کی بھی ضرورت ہے تو پاکستان دشمن ملگا بار پاکستان دشمن ملگا بار پاکستان دشمن ملگا بار پاکستان کے دشمنوں کو جو کہ چھپے ہوئے ہیں اندر سے ہیں باہر سے نہیں ہیں ان کو سلو ڈاؤن کریں ان کو پہچانیں ان کو بے نکاب کریں تاکہ ان کا کچھ کیا جا سکے تاکہ پاکستان امپروف کر سکے گاڈ بلیس یوں لک آفتر یورسیل خدا حافظ موسیقی